بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں مدسر قیوم آپ کو اپنے چینل تبی جدید پر خوش آمدید کہتا ہوں میری ویڈیو ان حضرات کے لیے ہے جن کو شہوت مکمل نہیں آتی درست نہیں آتی یا شہوت ٹوٹ جاتی ہے شہوت یعنی کہ خوشیاری مکمل طور پر خوشیاری نہیں آتی یا زیادہ تر لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ پہلے خوشیاری ٹھیک ہوتی ہے نفس کا تناؤں ٹھیک ہوتا ہے لیکن جس وقت بیوی کے قریب جاتے ہیں والد کے قریب جاتے ہیں تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ نفس ڈیلا پڑ جاتا ہے پہلے تو وہ پتہ نہیں کیا اس کا جواب دوں گا پھر ساتھ علاج اب وہ جو آپ کو نہیں پتا وہ کیا ہے آپ کی سختی کیوں ختم ہوئی آپ کی خوشیاری کیوں ٹوٹ گئی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس وقت آپ کا جو پتلا مادہ ہے وہ کمزور گردوں میں سے گزرتا ہوا بیرونی نالی میں اترتا ہے چاہے وہ خارج ہوا ہے یا نہیں ہوا آپ کی خوشیاری ٹوٹ جائے گی نفس کا جو تناؤں ہے جو سختی ہے وہ ختم ہو جائے گی اب یہ آگے ہے اس کیوں کا جواب جو آپ کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہوا اب یہ ہوا کیوں نفس کا تناؤں کیسے ٹوٹا میں نے آپ کو بتایا کہ پتلا مادہ کمزور گردے میں سے گزرتا ہوا بیرونی نالی میں اترا ابھی وہ خارج نہیں ہوا آپ فارغ نہیں ہوئے ڈسچارج نہیں ہوئے لیکن آپ کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ آپ فارغ ہو چکے ہیں اب جس وقت ہم اس کے حال کی طرف آئیں گے حال کیا ہوگا اس کا پتلے مادے کو گاڑا کرنا کمزور گردوں کو مضبوط کرنا اب یہ اس کا حال ہے آسان سی بات ہے میں کوشش کرتا ہوں انطلب کا کہ اپنی باتوں کو چیزوں کو آسان سے آسان رکھوں تاکہ کیونکہ ہمارے لوگ زیادہ تر سادہ لوگ ہیں ان کو سمجھ آ جائے میں اس کو مکمل طور پہ آپ کو سائنسی طور پہ بھی سمجھا سکتا ہوں لیکن وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ الحمدللہ میری ریسرچ سے اس پہ بہت ساری اور میں اس کو آپ کو اچھی طرح بھی سمجھا سکتا ہوں اب اپنے کرنا کیا ہے مادے کو گاڑا کرنا ہے اور مادے کو دوبارہ پتلا ہونے سے بھی بچانا ہے گاڑا کس سے ہوگا دوائی سے بچے گا کس سے آپ کے پرہیز سے پرہیز کرنا ہے گردوں کو مضبوط بھی کرنا ہے اور گردوں کو دوبارہ کمزور ہونے سے بھی بچانا ہے گردے کمزور کیوں ہوتے ہیں آپ کی غلط کاریوں کی وجہ سے ہاتھ کا استعمال کریں مادے کا بہت زیادہ خارج کرنا چاہے وہ ہاتھ سے کریں یا سیکس بہت زیادہ کرنے کی وجہ سے پانی کم پینے کی وجہ سے ویگرا کا استعمال یا کوئی بھی ٹائمنگ والا کیپسل سپری کریم اس کا استعمال آپ کے گردوں کو کمزور کرتا ہے اور بالاخر ناکارہ کر دیتا ہے مادہ پتلا ہوتا ہے گرمائش کی وجہ سے میدے کی خشکی کی وجہ سے مرغن غزائیں تیز مسالہ دار چیزیں سرخ میچ کا بہت زیادہ استعمال مادے کو پتلا کر دیتا ہے اب اس نسخے کو جو میں نے نسخہ ترتیب دیا ہے آپ کو ہشیاری آئے گی بھی بہت زیادہ اور آپ کی ہشیاری ٹوٹے گی بھی نہیں مضمئن میں نے کچھ لوگوں سے میرے رابطے میں آئے ہیں جی ہم لوگ دس پندرہ منٹ سیکس جو ہے وہ رومینس کرتے رہتے ہیں چھیڑ چھار کرتے لہتے ہیں لیکن ہشیاری نہیں آتی تو یہ جو نسخہ ترتیب دیا ہے اس سے آپ کو ہشیاری جلدی آئے گی ہشیاری آئے گی بھی پوری اور ہشیاری آپ کی آپ کی ٹوٹے گی بھی نہیں نفس کا تناؤ نہیں ٹوٹے گا اب چیزیں کیا ہیں کسی اچھے پنسال سٹور سے لینی ہیں آپ نے اچھی چیزیں لینی ہیں ٹھیک ہے اور آسانی سے آپ کو مل جائیں گی نسخہ آسان ہے کچھ چیزیں ہیں نسخہ نوٹ کر لیں بیج کونچ کونچ کے بیج جو ہیں یہ آپ نے لینے ہیں دس گرام لانگ پانچ گرام لینا ہے سالم مصری سالم پنجا پانچ پانچ گرام منکہ اس میں بیس گرام شامل کرنا ہے اور اکر کرہا یہ دس گرام شامل کرنا ہے اس کے ساتھ ایک پچاس گرام سفید موسلی جو ہے انڈین وہ آپ نے شامل کرنی ہے ان ساری چیزوں کو آپ نے پیسنا ہے علیدہ 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 پیسنے کے بعد ان کو مکس کر لینا ہے اچھی طرح آپ کے پاس جو ہے صفوف اکتیار ہو جائے گا وہ صفوف استعمال کرنا ہے دو ٹائم صبح خالی پیٹ رات کو کھانا کھانے کے ایک گھنٹے بعد نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں ایک ایک چمچ آپ کی سختی آپ کی اشیاری کبھی نہیں ٹوٹے گی تو یہ آج کا رسخہ تھا اشیاری سے متعلق جن کو یہ مسئلہ ہے وہ اس کو استعمال کریں انشاءاللہ دس پندرہ دن کے اندر اندر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل تیبے جدید کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن ہے اس کو بھی دبا دیں تاکہ میری ویڈیو آپ کو مصول ہوتی رہیں اجازت دیں اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامیو ناصر ہو